ملتان انسامیہ خود ساکتہ مہنگائی کابو پانے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں شکل سلطان سے شکل اگاہ کیجئے گا ہمیں آج کی تازہ بہاو کی تفصیلات سے جی ملتان کے شہری خود ساکتہ مہنگائی کے ہاتھوں لٹ رہے ہیں سبزیاں پھل اور چکن کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان سے باتے کر رہی ہیں سرکاری اور مارکیٹ کی جو قیمتیں ہیں ان کے درمیان ایک واضح فرق ورقرار ہے بات کریں ہم آج کے تازہ بہاو کے حوالے سے تو چائنہ لیسن جو ہے وہ چار سو چھتیس پہ کلو مقرر کیا گیا ہے مارکیٹ میں چھ سو کی روپے کلو فروخت ہو رہا ہے اس کے ساتھ ادرک جو ہے وہ پانچ سو چھاسی تک مقرر کی گئی ہے جبکہ مارکیٹ میں اس کا ریٹ جو ہے وہ چھ سو روپے فی کلو تک ہے اس کے ساتھ پیاز ایک سو چالیس کی بجائے ایک سو ساٹھ سے دو سو میں فروخت ہو رہا ہے چھتر کی وجہ ایک سو بیس پہ میں فروخت ہو رہی ہے آلو جو ہے وہ باون کی وجہ ساٹھ سے اسیر پہ میں فروخت ہو رہا ہے جبکہ اس کے ساتھ ٹماتر جو ہے وہ چانوے کی وجہ ایک سو بیس تک فروخت ہو رہا ہے اسی طرح بھنڈی دو سو چھ بیس کی وجہ تین سو بیس پہ فی کلو تک فروخت ہو رہی ہے تمام سبزیوں کے قیمتیں جو ہیں وہ مارکیٹ اور اس کے ساتھ سرکاری جو ہے وہ دونوں مختلف ہیں پھلو میں بھی یہی صورتحال ہے کیلے جو ہیں وہ دو سو سے دو سو چاریس تک فروخت ہو رہے ہیں جبکہ سرکاری قیمتیں جو ہیں ایک سو ساٹھ سے سو ستر تک مقرر رکھی گئی ہیں اس کے ساتھ جو سیب ہیں وہ کم سے کم سرکاری قیمت ایک سو آٹھ زیادہ سے زیادہ تین سو ہے لیکن مارکیٹ میں زیادہ سے زیادہ چار سو تک بھی فروخت ہو رہا ہے انگور آٹھ سو سے بانہ سو رپے فی کلو خربوزہ دو سو رپے فی کلو تک اس کے ساتھ بات کریں چیکن کی تو چیکن کے دام کافی بھی الگام ہو چکے ہیں کل چھ سو ساٹھ قیمت ہی لیکن آج چھ سو پچاسی ہو گئی ایک دن میں پچیس پرے کا بڑا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے اس کے ساتھ انڈے جو ہیں فی درجن دو سو بتیس پرے کے حساب سے مارکیٹ میں فروخت ہو رہے ہیں اس لئے انتظامیہ سے شہریوں کا مطالبہ ہمیشہ یہی ہے کہ سرکاری قیمتوں کو لاغو کروائیں غریب کو ریلیف دینے کے لئے عشق خونوش کی مارکیٹ میں کریک ڈاؤن کیا جائے تاکہ خود ساکتہ مہنگائی کا جن جو ہے وہ قابل ہو سکے اور عام شہری جو ہے وہ کم قیمت پر خانے پینے کے اشیاء خرید سکے جی بہت شکریہ آپ کا شکل سلطان